دوستو ہلال فوڈز کمپنی کی جوب میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آ گیا ہوں آپ کو بتا ہوگا کہ ہلال فوڈز کمپنی ایک ملٹائی نیشنل کمپنی ہے بہت بڑی کمپنی ہے سیلری بھی آپ کو اچھی پروائیڈ کیا جائے گا یہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بینفیٹس بھی یہاں پہ بہت سارے دیے جائیں گے جس میں میڈیکل ہے بونس ہے گریجوٹی ہے فائف پرسنٹ ہے ای او بی آئی ہے پرویڈن فنڈے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لنج بھی یہاں پہ دوپیر کا دیا جائے گا اگر آپ اوور ٹائم کرتے ہو تو رات کا بھی آپ کو ڈینر کروایا جائے گا تو ایک اچھی فیسلیٹی یہاں پہ آپ کو دی جا رہی ہے اس کمپنی کے اندر ہلال فوڈز کمپنی کے اندر اور یہاں پہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی بسکٹس ہو گئے ہیں کیکس ہو گئے ہیں ببل ہے جیم ہیں یہ سب چیزیں یہاں پہ بنتی ہیں تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ہلال فوڈز میں جانے کے لیے جاپ لینے کے لیے تو وہ لوگ اس ویڈیو کو لازمی اندر تک ووچ کریں کیونکہ میں آپ کو بیچ بیچ میں ایسے پوائنٹس بتانے والا ہوں جس کی بیس پہ آپ کی یہاں پہ ہنڈریٹ پرسنٹ جاپ ہو جائے گی جو لوگ فریش ہیں زیرو پہ کھڑے ہوئے ہیں کوئی بھی ایکسپرینس نہیں ہے پہلے کوئی جاپ نہیں کریوی تو بھی وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کا ہنڈریٹ پرسنٹ ہو جائے گا کیونکہ میں ڈائریک والا کام آپ کو بتا رہا ہوں تین طریقے میں آپ سے شیئر کروں گا ان تین طریقوں میں سے اگر آپ نے کسی دو طریقوں کو فالو کر لیا تو آپ کی یہاں پہ جواب ہو جائے گی ہنڈریٹ پرسنٹ بہت سارے لوگوں کی ڈیلی بیسز پہ جواب ہوتی ہیں یہاں پہ سٹریڈے سنڈے کو ہٹا کے میں بتا رہا ہوں پانچ دن یہاں پہ ہائرنگ چل رہی ہوتی ہے لیکن پروسس لوگوں کو نہیں پتا کہ کیسے ہمیں کیا کرنا ہوگا کیسے ہماری ہائرنگ ہوگی کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں کس سے ہمیں ملنا ہوتا ہے سارا کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا جس کی بیسز پہ وہ لوگ ہلال فوڈز کمپنی میں نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے اس کے بعد آپ یہاں پہ جواب لے سکتی ہو میں اپنا ایکسپریئنس آپ لوگ سے شیئر کروں گا تین سال پہلے میں خود بھی یہاں پہ ہلال فوڈز کمپنی میں جاپ میں لے چکا ہوں لیکن بیٹر اپورچنلٹی کی ویسے میں دوسری جگہ موف ہو چکا ہوں تو آپ کو میں بتاؤں گا آپ نے کیسے لینا ہے اور اس کے بعد آپ کی مرضی آپ یہاں پہ ٹک ہو یا آپ یہاں سے چھوڑ دو بڈ میں آپ کو یہاں پہ جاپ لینے کا طریقہ آج میں آپ کو اس وڈیو میں سمجھانے والا ہوں کہ ہلال فوڈز کمپنی اور یہاں پہ آپ اگر ٹیکنیکل چاپ میں جانا چاہتے ہو مشین آپریٹر کے لیے یا پھر ٹرینی آپریٹر کے لیے ورکر کے لیے ہلپر کے لیے لیے لیبر کے لیے تو آپ کیسے جا سکتے ہو اگر آپ آفیس ورک میں جانا چاہتے ہو ایچ آر میں ایڈ بن میں سپلائی چین میں مارکٹنگ میں بزنس میں فائننس میں اس کے علاوہ کوئی دوسری فیلڈز میں تو آپ لوگ کیسے جا سکتے ہو تو سارا کچھ ابھی میں آپ کو گائٹ کرنے والا ہوں جو لوگ فریش ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک واج کریں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور جو ایکسپریئنس بندے ہیں وہ لوگ بھی واج کریں ان کی بھی اچھی جاپ یہاں پہ لگ جائے گی سب سے پہلا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ چینین اور اتھینٹک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ آن لائن پورٹل کے تھوڑ جب اپلائی کرتے ہو تو اس میں سے 40% لوگوں کو ریسپونس ملتا ہے اور 60% لوگوں کو ریسپونس نہیں ملتا تو ابھی میں تیسرا طریقہ جو ہے وہ آپ کو 100% کام کرے گا پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ پورٹل کے تھوڑ ان کی ویب سیٹ کے تھوڑ اگر آپ کریئرز کا آپشن پہ جا کے اپلائی کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو 40% ہو سکتا ہے ریسپونس مل جائے مطلب اتنے سارے لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو 40% لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ سی وی کو آپ کی دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھی طریقے سے اس کے بعد مانیج کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ اس پوزیشن کے لیے صحیح ہے ریلیونٹ ہے اس کا ایکسپیرینس تو بھی آپ کو کال آتی ہے ایدروائز نہیں آتی اچھا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے جو ان کے واتس اپ نمبر ہوتے ہیں جو ان کے ایمیل ایڈرس ہوتا ہے آپ ان پہ اپنی سی وی کو سینڈ کرتے ہو اور سینڈ کرنے کے بعد وہاں پہ جب آپ سی وی جیسے بھیجتی ہو اس کے بعد آپ کو کوئی بھی رسپانس نہیں ملتا سی وی آپ کی پڑے رہتی ہے اور اگلا بندہ وہاں پہ ہلال فوڈ کا جو اچھ آر کا بندہ ہے وہ سینڈ کر لیتا ہے اور آپ کو کوئی رسپانس نہیں دیتا اس کے بعد فردر آپ کال پہ کال کر رہے ہوتے ہو بھائی کے سی وی کا ریپلائی کر دو جو میں نے سی وی بھیجی ہے لیکن آپ کو کوئی کال وغیرہ نہیں آتی تو یہاں پہ بھی آپ رکھ لو کہ اگر وہ بندہ آپ کی سی وی کو سینڈ کر کے دیکھ لیتا ہے اور اس کو سمجھ میں آتی ہے آپ کے ایکسپیرینس اس سے ریلیونٹ ہوتا ہے جس ویلڈ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہو تو آپ کو کال آتی ہے تو یہاں پہ بھی 40% آپ چانس رکھو کہ اتنے سارے لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو 40% کو رسپانس آتا ہوگا اور 60% کو رسپانس نہیں ملتا ہوگا تو اب تیسرا طریقہ جو ہے وہ بلکل چینین اور آتھینٹک طریقہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں جو کہ 100% کام کرے گا اور یہاں سے آپ 100% جاپ لے سکو گے یہاں پہ کوئی 40, 30 یا 60 والا کوئی کونسپٹ نہیں ہے ڈائرے کے 100% کام کرے گا اور یہ آپ ٹیکنیکل جاپ پہ یوز کر سکتے ہو نون ٹیکنیکل جاپ آپ نے اس پہ چانس پہ کام کرنا پڑے گا آپ نے ویب سیٹ کی طرح اپلائی کرنا پڑے گا اپلائی کرنے پڑے گا اگر آپ نون ٹیکنیکل فیلڈز میں جانا چاہتے ہو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ایڈوین ہے سپلائی چین ہیں مارکٹنگ ہے بزنس ہے فائننس ہے ان فیلڈز میں جانا چاہتے ہو تو آپ نے ویب سیٹ کی طرح آن لائن پورٹل کی طرح ہی اپلائی کرنا ہوگا اس کا لینک بھی میں ڈسکرپشن میں دی دوں گا لیکن اگر آپ ٹیکنیکل جاپ کے لیے جانا چاہتے ہو آٹھ گھنٹے آپ جاپ کرنا چاہتے ہو چار گھنٹے آپ اوور ٹائم کرنا چاہتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی سیلری بنانا چاہتے ہو ٹرینی میں جانا چاہتے ہو کچھ بھی نہیں آتا ٹرینی میں جانا چاہتے ہو یا تھوڑا بہت آتا ہے تو مشین آپریٹر میں جانا چاہتے ہو یا بالکل بھی کچھ علم نہیں ہے کسی بھی چیز کا ہیلپر میں جانا چاہتے ہو لیبر میں ورکر میں تو آپ لوگ کیسے جا سکتے ہو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کولیفیکیشن صرف اور صرف میٹرک ہے اور میٹرک کے بعد ہمارے پاس کوئی بھی ایکسپریئنس نہیں ہے تو کیا ہم ہلال فوڈز کمپنی میں اپلائی کر سکتے ہیں کیا ہم ہلال فوڈز کمپنی میں جا سکتے ہیں آپ بلکل جا سکتے ہو ان کی ویب اپسائٹ پر میں آگیا ہوں کریئر سی آپچن پر میں آگیا ہوں یہاں سے آپ لوگ اپلائی کرتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس ٹیکنکل فیلڈز میں جانا چاہا رہے ہوتو تو آپ لوگ یہاں سے ایک چانچ لے سکتے ہو لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے بہت کم لوگوں کو رسپونس ملتا ہے اگر لوگ اپلائی کرتے ہیں اس میں سے ملھا جاتا ہے تو یہاں سے آپ چاہو تو سکتے ہو لیکن اس کی ک strength pastors جو میں ایک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کی میں گارنٹی لے سکتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو جوب ملتی ہے تو آپ کو بھی مل جائے گی آپ کو کیوں نہیں ملے گی تو اچھا وہ طریقہ کیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہلال فوڈز کمپنی جاؤ گے اور وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس دو گے ڈائریک انٹرویو دو گے انٹرویو دینے کے بعد آپ کا ایک چھوٹے تیسٹ ہونے والا ہے اور اس کے بعد آپ کی جوائننگ ہو جائے گی ہلال فوڈز کا جو ایڈریس ہے وہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا فیکٹری کا ایڈریس اور ہیڈ آفیس کا ایڈریس آپ نے فیکٹری والے ایڈریس پہ جانا ہوگا کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو لے کے جانا ہے وہ بھی میں بھی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اور آپ نے کس ٹائم جانا ہے یہ بہت ضروری ہے اگر آپ غلط ٹائم پہ جاتے ہو تو آپ کو وہ اندر نہیں بلائیں گے انٹرویو بھی آپ کا نہیں لیں گے نہ آپ کی سیلیکشن ہونے والی یہ کیا پہن کے آپ نے جانا ہے تو یہ ساری چیزیں ابھی میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو سکپت کریگا پوری سن لیں اس کے بعد تاکہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو اتنی دیکھنے کے بعد آپ پیچھے ہڑ جاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو فائدہ کیسے ہوگا آپ نے صوبہ صویرے وہاں پہ جانا ہوگا صوبہ صویرے کا جو ٹائم ہوتا ہے ساتھ بجے کا آپ نے پہنچنا ہوگا کیونکہ ساڑھے ساتھ بجے وہاں پہ اور بھی سٹاف آ رہے ہوتے ہلکے ہلکے آپ نے آدھے گھنٹے پہلے پہنچنا ہے آپ نظروں میں رہو گے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جا کے اور ڈاکویمنٹس کیا کیا لے کے جانا ہے یہ بہت اچھا کسٹنز لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں لے کے جائے تاکہ ہم بہت دور سے آئے ہماری خواری نہ ہو دوبارہ آنے کی تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنی چارز یا نائسی کی فوٹو کاپی لے کے جانی ہے ٹھیک ہے اپنی چار پاسپورٹ سائز کی فوٹوز لے کے جانی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اگر آپ میٹرک پاس ہو تو میٹرک کا آپ نے سرٹیفیکٹ لے کے جانا ہے مارکشیٹ لے کے جانی ہے اور اگر آپ انٹر پاس ہو تو انٹر کا آپ کو سرٹیفیکٹ اور مارکشیٹ لے کے جانی ہے اور میٹرک کا بھی لے کے جانا ہوگا تو چاروں کا لے کے جانا ہے اگر آپ انٹرمیڈیئٹ ہو اور میٹرک ہو تو صرف دو چیزوں کا لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اچھا ڈومیسائل اور بی آر سی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک پرائیوٹ جوب ہے پرائیوٹ فرم ہے پرائیوٹ کمپنی ہے تو یہاں پہ آپ کو اس جس کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اس کو آپ رکھ کے جاؤ گورنمنٹ جوب کے لیے اس کو ضرورت پڑتی ہے اچھا اس کے بعد یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتا دی جو کہ کمپلسری ہیں سین آئی سی پاسپورٹ سائز پکچرز اور آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس اور اگر آپ کے پر ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی آپ لوگ ایکسپیرینس سیٹیفیکٹ لے سکتے ہو صبح صبح رہے چاؤ اور ویلڈ ڈریسنگ ہو